سرد، درد اور نزلے کا کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اللہ پاک شفاعت آفرم یہ بدلتے ہیں موسم میں یہ اس طرح کی بیماریاں اس طرح کی امراض یہ آتے ہیں تو آئیے ناظرین موسم کے بدلنے کے ساتھ جو بیماریاں آ جاتی ہیں اب جیسے گرمیاں جا رہی ہیں سردی کا موسم آ رہا ہے اس موسم میں یہ نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے کسی کو کھاسی ہے تو کسی کا گلہ خراب ہے تو کسی کو ریشے کے شکایت ہو جاتی ہے تو کسی کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوئی دمے کا مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسمائش ہو جاتی ہے اسی طرح گھر میں عمومن چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اب بچے بہت اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں تو بدلتے ہیں موسم میں اب جو بیماریاں آ جاتی ہیں ان امراض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے اس وظیفے پر عامل کرنا ہے صرف تین مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں یہ عامل احصہ ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس طرح کے موزی بیماریاں موزی امراض سے آپ محفوظ رہیں گے اور یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کریں اپنے گھر والوں پر دم کریں انشاءاللہ وہ بھی ان امراض سے محفوظ رہیں گے